سر بہت خوشی ہو رہی ہے سر میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت خوشی محسوس ہوئی الحمدللہ آپ سب اتنے اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ کمیونٹی کو اتنے اچھا گریڈ کر رہے ہیں اور میں دہائی عجیز ہوں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت منگل ہوں اس ویڈیو کیلئے کیلئے اور آپ کے سب کے دعاوں کیلئے آپ لوگوں نے سیشن تھوڑا جلدی سٹارٹ کر دیا آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں مادرت فارم تھوڑا سمیں مسجد میں تھا آج تاکی رات ہے پچیسویں تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم تھوڑا منیج نہیں ہو پا ہے بہرحال انتہائی مجھے پشی ہوئی سیشن مازیں گی آج جی سر بہت شکریہ سر اور یقین کریں کہ بس یہ اونر کی بات ہے ہمارے لیے ہم نے آپ کو ہوسٹ کیا الحمدللہ اور آپ کی بہت زیادہ نوازی ہے سر آپ نے ٹائم بکشا اصل میں سٹوڈنٹس ہیں تو یوں نو کہ تھوڑی سی موٹیویشن اور تھوڑا سا وہ چاہیے ہوتا ہے سب کو الحمدللہ سر آپ کی دعا سے مرک کر رہے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک جو سٹوڈنٹ ہے نا اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں الحمدللہ سر چھوٹا سا میں آپ کو تھوڑا سا اپنی کمیونٹی کا مزید کروانا چاہوں گا اگر آپ کے پاس سر ٹائم ہو تو اس میں سر یہ ہے کہ بیسیکلی جو سٹارٹ تو آپ کو بتا دیا تھا ہوا مطلب اچھا بورا جو بھی تھا سٹارٹ سب کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے سر میرا کوئی نیا نہیں ہوا بورا تو ہر آہ ایونچلی جب بکارز کا گروپ میں بیٹھا ہوا تھا نا تو وہاں پہ مطلب کافی زیادہ جو سین چل رہے تھے تو وہ مجھے بودر کر رہے تھے کافی زیادہ کیونکہ آہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آہ میں کچھ کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے کیونکہ وہاں پہ مطلب وہ اس چیز مجھے نہیں مل رہی تھی جو میں سوچتا تھا وہاں پہ اگر میں گروپ میں پوسٹ بھی کر رہا تھا تو مجھے میوٹ کر دیا جاتا تھا کہ نی جی آپ انیلسیز بھی شیئر نہیں کر سکتے جی یہ نہیں کر سکتے جی وہ نہیں کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب ایک ٹائم آیا میں نے لیو کیا کوئٹ کیا وہیں سے کچھ میمبرز آئے ساتھ ان کو لے کے چلا اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا گروپ بنا لو نا یار آپ اتنا اچھا سکھاتے ہو اتنا اچھا سمجھاتے ہو تو اپنا گروپ بنا لو تو میمبرز نے بولا گروپ بنا لیا سر الحمدللہ چلتے جلتے پھر جب بنا لیا گروپ تو پھر یہ ارادہ کر لیا پہلے میرا ارادہ تھا سر کہ میں ایک بندے کو جو ہے نا انڈرپینڈنٹریٹر بناوں گا اور بس میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا میں سمجھوں گا کہ جو میرے پاس نالج تھا میں نے ڈیلیور کر دیا وہ جو ہے کہ آپ کے پاس علم جو ہے وہ آپ کی امانت ہے تو آپ نے اس کو فرورڈ کرنا آگے ٹھیک ہے تو میرا وہ مشن پورا ہو جائے گا اسلامی مطلب ہو میں اپنے ساپ ہو جاؤں گا کہ میں نے ایک بندے کو کم سے کم انڈرپینڈیٹر بنا دیا آجا اس کے بعد الحمدللہ بس کرتے 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 ناوہ الحمدللہ ففٹی سکسٹی پلس ہو چکے ہیں سر آپ کی دعا سے اور اس میں سر یہ ہے کہ میں ایک پلان لے کے آیا تھا سب کے لیے کیونکہ فنڈز کا یوں نو کہ بہت پرابلم ہے لوگوں کو ہمارے جب سیکھنے کا مطلب ان کو یاد آتا ہے اس تائم پر فنڈز ان کے پاس بچے ہی نہیں ہوتے کچھ کرنے کے لیے تو اس کے لیے سر پھر میں نے پلان کیا میں نے فنڈیڈ کمپنیز آپ نے سنائی ہوگا سر جانتے ہوں گے فنڈیڈ کمپنیز کا جو ہے وہ مطلب ان کو انٹرڈکشن کروایا اور ان کو بتایا اور پقاعدہ ان کو رسک میرے میں سکھائی لوگوں کو اور ان کو فنڈیڈ اکاؤنٹس پہ پریکٹس کروائی ڈیمو کروائے لائیو ٹریڈنگ بھی کروائی سارا کچھ کیا اور ناو الحمدللہ سم آف ٹیم ہے فنڈیڈ اکاؤنٹس اور بس ان کے ویڈرال انشاءاللہ اید کے بعد آنے والے ہیں اور بہت زبردست آنے والے ہیں جن میں سے ایک جو ہمارے سٹوڈنٹ ہے حمزہ کا ذکر میں نے لاس سیشن میں بھی کیا تھا آپ کے سی ٹی سے ہی سے تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے فنڈیڈ اکاؤنٹ اچیف کیا الحمدللہ اور اس کا پیدا ویڈرال انشاءاللہ اید کے بعد آنے والے سر تو باقی اس کے علاوہ سر ہماری کمیونٹی میں میں تو گیو اپ کر چکا تھا کیونکہ جب میں نے فری اپ کاسٹ سٹارٹ کیا تھا نا یہ سارا کچھ تو رسپانس نہیں آ رہا تھا لوگوں کا نا رسپانس بالکل نہیں آ رہا تھا میں شور مچا رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں نہیں کوئی سن رہا نہیں کوئی سن رہا تو میں ایک ٹائم آیا دو تین مہینے گزرے میں گیو اپ کرنے والا تھا پھر سر ایک بندہ ملتان سے میں اس کا ذکر ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے انٹرو کروانا چاہوں گا افتحار نام ہے سر بندے کا ریسکیو وان وان ٹو ٹو میں جاپ کرتا ہے بندہ وہ بندہ گروپ میں آیا کیونکہ میں سگنل ڈراب کر رہا ہوں سارے ٹارگٹس ہٹ ہو رہے ہیں کوئی بندہ ٹریڈ ہی نہیں لے رہا کوئی پرافٹ کس کی انشارٹس ہی نہیں آ رہے تو میں ڈی موٹیویٹ موٹیویشن ملی اور سارے اس کے بعد وہ بندہ اس دن سے لے کے ابھی تک ایچ اینڈ ایوری ٹریڈ جو بھی میں ڈراب کرتا ہوں اس کو وہ بندہ فالو کرتا ہے اور الحمدللہ سپاٹ ٹریڈ کرتے ہوئے وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس اس ایک بندے کی وجہ سے ساری کمیونٹی ساری سمجھ لیں کہ وہ ایک بندہ تھا جس کی پوش سے یہ ساری کمیونٹی کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے آپ دیکھیں جتنی مرتب آپ ہارتے ہو اتنی طاقت آپ ویلٹری کو دیتے ہو وہ سٹریند بنتا جاتا ہے آپ کا اور یہ تو دیکھیں دنیا کا دستور ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سینٹیفیک پانٹ اف یو سے بھی اور آپ سب پروفیشنل لائف میں ہو آپ سب کی عمر اس طرح ہے لائف کے سٹیج پہ کے سب آپ کیوں پر رسپونسیبیلیٹیز ہیں میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کی لیکن دیکھیں زندگی کا ایک دستور ہے آپ کو سینٹیفیک پانٹ اف یو سے بھی سمجھاتا ہوں اور پھر اسلامی پرسپیکٹیو سے بھی تو اور رسک تو ہے سخاوت میں یہ حضرت علی کا کول بھی ہے رسک سخاوت میں اور ایک انسان فری نولیج دیتا ہے ٹھیک ہے ایک انسان فری چیز دیتا ہے without expecting anything in return وہ چیز دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے لوگ اس کی اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کریڈیبیلیٹی پڑتی ہے اب میں تمہیں اسلامی پرسپیکٹیو سے دیکھوں مولا علی ان کے پاس بہت علم ہے اللہ تعالی نے ان کو بہت علم نوازہ ہے ان کو ایک لقب دیا گیا اس تو رسک سخاوت میں کس طرح ہے اب آج میں ایکسپلین کروں گا لوگکلی اسلامی منٹ سے تو ہم سمجھ گئے کہ مجھے رسک میں تلاش کرتے ہیں رسک سخاوت میں ایک انسان فری چیز دیتا ہے کسی کو ٹھیک ہے یار یہ لو آپ لو تم بھی لو تم بھی لو without expecting anything in return تو اس کی کیا بنتی ہے میں چیز بندے کو فراہم کرتا ہوں knowledge ہو پیسہ ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے knowledge فراہم کرتا ہوں تم بھی لو تم بھی لو community کو assist کرتا ہوں تو ان ریڈرانFgas کی کیا بیلڈ اپ ہوتی ہے ریپوٹیشن بیلڈاب کو میلٹیڈ اپ ہوتی ہے لوگ اس کی پر ترسٹ کرتے ہیں لوگ اس کی پر ترسٹ کرتے ہیں اس کی ایک ریپوٹیشن بیلڈ اپ ہوتی ہو کہتا ہے تم بھی لوگ جو دل میں سینے میں سب کچھ knowledge ہو سارا پائے کا pens لوگوں کی دل میں آپ کی کریڈیبیلیٹی بننا سٹارٹ ہوتی ہے لوگ آپ کی بول ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ ہی رسک جو سخاوت میں رسک آپ کی سخاوت میں سخی کے پاس سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے سخی کے پاس زیادہ ہوتا ہے کسٹومر سب سے زیادہ سخی انسان کے پاس ہوتے ہیں آپ البیک کی مثال لیں آپ میری مثال لیں میں نے لوگوں کو پرستان میں فراہم ایڈوکیشن نالج سب کچھ دیئے میرے پاس کتنے سٹوڈنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد سٹوڈنٹس ہیں آتے ہیں سیکھتے ہیں اور فری ویلیو سب کچھ پر دل میں جو بھی تھا میں نے باہر پھینک کیا یہ تم لوگ تو بندیگی کریڈیبیلیٹی بیلڈ ہوتی ہے اسلامی پونٹ آف یو سے بھی اور ریشنیلیٹی کی طرح بھی تو آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ نے اسی طرح کام جاری رکھنا ہے لوگوں کو دیں علم دیں جو چیز آپ سیکھتے ہیں آپ دیں تو رسک کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رسک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور سورہ آل عبران میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں ذلت دوں میں جسے چاہوں باچھائی دوں جسے چاہوں اسے لے لوں انسان کیا اوقات اس کی کیا مجال آپ اللہ سے ٹریٹ کریں اور دیا کریں لوگوں کو رہے ہیں تو لوگ آپ کی اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ کی ریپورٹیشن پھر دوں گی پھر اس ریپورٹیشن کو سمفالنا بھی آپ کی اوپر ایک فرض ہے اس کی اوپر داغ نہ لگے تو الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا کام کریں اسی طرح آپ لگے رہیں کمیونٹی کو سرف کریں اور اسے ہماری بہت لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں مطلب ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو آ جاتے ہیں یہ باتیں ماتیں دیکھیں باتیں تو ہمارے نبی پاک کی بیچے لوگ کرتے تھے ٹھیک ہے باتیں لوگ پاکستان کی ویلڈیس لوگوں بیچے کرتے ہیں عمران خان کے اپنے مخالف شہبہ شریف کے اپنے مخالف ہو تو ہر بندے کے اپنے مخالف ہیں وہ تو دستور ایک زندگی کا بات کنگ کی بیچے لوگ باتیں کرتے ہیں تو بات لوگ کریں گے وہ تو ایک نیشن چیز ہے اس سے آپ نے نہیں مایوس نہیں ہو نا بس اللہ کی پناہ مانگنی حاصل سے اور اپنا کام جاری لگنا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر اچھا سر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہوگی آج اس کے لیے تو چلی ڈیٹ بھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا بس سیشن یہ ہمارا ہو رہا تھا تو یہ ڈیٹ میں نے آناؤنس کر دی لیکوڑیٹی کا ٹاپک سر آپ کے لیے سوچ تھا کہ آپ تھوڑا سر لیکوڑیٹی پہ پانچ دس منٹ اگر دے سکتے میں بات کروں گا لیکوڑیٹی پہ سر جی سر ہوسٹ کی آپ آپ کو شیئر سکریم ٹھیک کی میں شیئر سکریم کریں سکریم آپ سکریم سر لوڈ ہو رہی ہے جی ہو گئی لوڈ سر آ رہی ہے ویسیبل ہے جی سر اچھا میں بھی آپ کو لیکویڈیٹی کیوں گا ایک چھوٹا سر شورت سن لاتا ہوں لیکویڈیٹی کیسے لیکویڈیٹی کیسے کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے ایک فینسی ورڈ ہے ریڈنگ کے دنیا میں آہ بہت فینسی ورڈ ہے کیا رہی ہے لیکویڈیٹی کیسے ہیں یہ ہے کیا میں آپ کو بیسکلی تھوڑا ایک دو منٹ کے بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل انیلیسیس کیا ہے جو میں چارٹ کی اوپر دیکھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ سارے لائن کینڈل سٹکس بیسکلی ٹیکنیکل انیلیسیس ٹریڈنگ خریدر فروخت ہے بائنینس کی اوپر جو آرڈر بک لگا ہوتا ہے نا ایک سیڈ پہ بائر ایک سیڈ پہ سیلر ان کی بیچ میں جو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تیرٹیٹیٹ월 تیرٹ کیا Entscheidung ٹکنیکل انیلیسیس سیمپل ہوتا ہے خرید اور فروخت کو انیلیسی اس کو ہم کہتے ہیں سیکشن پرائی سیکشن میں کومن ورڈ ہے لیکویڈیٹی لیکویڈیٹی کہتے ہیں پیٹرول کو مارکٹ میں جب پیٹرول کو کہتے ہیں فور ایکسپل آپ ابھی سفر پہ جا رہے ہو گاڑی میں پیٹرول کم ہوا آپ نے زہر سی باتیں پیٹرول سٹیشن پہ کھڑے ہو کر آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے پھر جا کے سفر کرنا ہے مارکٹ میکرز کو بھی لیکویڈیٹی چاہیے یہ مارکٹ چلتی ہے پیٹرول پہ تو آسان لفظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکوڑیٹی ایکوڑس ٹو ایکوڑیٹی ایکوڑس ٹو فیو ٹھیک ہے اس کے بغیر مارکٹ موو نہیں کر سکتی لیکوڑیٹی کی بغیر ابھی میں سمجھا تو لیکوڑیٹی کیسے کہتے کہ سن اب میں آپ کو بتاتا ہوں فور ایکزیمپل ایک چار کسم کی لیکوڑیٹی ٹائپس چار کسم کی لیکوڑیٹی ٹائپس جو بہت مشہور ہے ایک تو یہ لیں مانٹی دوپ ٹھیک ہے ہی مانٹیڑھ Partner بنا دیا ہیے اب ہمارے ریٹین ٹریڈر کو ایک مارکٹ میں مارکٹ میکر ہے ھیک ہے میں دو سائٹ پہ تنینڈadiaigner送 کردیوں کی cutting line دو سائٹ پہ سپورٹ میں بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کیوپر ساری پرائیس جا رہی ہے اس کیوپر یہ پرائیس ہے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس سپورٹ کلائیں اچھے دی آتے ہیں کلاسیکل پیٹرن سے سٹارٹ کرتے ہیں اب ڈبل ٹاپ پیٹرن ہے ٹھیک ہے ہر بندہ کہتا ہے شورٹ کرو بیریش پیٹرن ہے بیریش پیٹرن ہے بیریش پیٹرن ہے شورٹ کرو شورٹ کرو شورٹ کرو اس کو تو ایک عام بندہ جس کو پتا ہے اس پیٹرن کے بارے میں یہ اس کا نکلائن ہے یہ ایک ٹاپ ہے یہ ٹوٹے گا ٹھیک ہے پرائیس نہیں چاہی جائے گی وہ بندہ اپنا سٹاپ لوس اس کی اوپر لگائے گا اس کی اوپر سٹاپ لوس لگائے گا اس آئی کی اوپر سٹاپ لوس لگائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ آہ سٹاپ لگا دے ہو ٹھیک ہے آپ سٹاپ لگا دو مارکٹ میکرز ابھی بڑے چالاک سمارٹ ہے اب مارکٹ میکر یہ تو منڈی ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی میزال دوں ایک منڈی ہے اگر اس ایک منڈی ہے اور میں ایک پوری منڈی میں سب سے بڑا وہ ہوں کہہ کہتے ہیں ایک ہاؤس ہوں ایک بندہ ہوں جو پورے مارکٹ کو منیپلیٹ کر رہا ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دوں میں سوسائیٹی کا نام نہیں لوں گا ایک سوسائیٹی ہوتی تھی سارے مارکٹس ہائیلی منیپلیٹیو ہوتے ہیں ایک سوسائیٹی ہوتی تھی کراچی میں ادھر لوگوں نے ٹھیک ہے پلوٹس وغیرہ لے لیے ہیں ایسی آرام سے اچھی سوسائیٹی بنی سوسائیٹی بنی نیکسٹ ایک ہفتے بعد ادھر اگر میں ایک بندہ ہوں میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں میں اگر ایک مارکٹ کا میکر ہوں اور مجھے مال چاہیے لوگوں سے لینا اور میں مال کو اون کرتا ہوں سارے مارکٹ کے اوپر میرا ڈومیننس ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے اب میں کیا کروں گا آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے سب سٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ میں کیا کروں گا کہ میں ان سے یہ چیزیں لے لوں ان سے میں سامان لے لوں میں ایک منڈی کا اونر ہوں لوگ تاجروں کے پاس سارے مال پڑھ رہا ہوا ہے اب میں کیا کروں اس طرح کہ میں ان سب سے مال خرید لوگ میں کیا کروں گا میں مارکٹ میں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ مجھے میٹنگ چیٹ میں بتائیں میں کیا کروں گا اگر آپ ہوتے ٹھیک ہے بندہ کیا کرے گا لوگ یہ بس ٹاک جمع ہوا ہوا ہے سٹاک اور میں سٹاک کو خریدنے چاہتا ہوں ان کے مال کو خریدنے چاہتا ہوں مجھے مال کی ریکوائرمنٹ ہے میں کیا کروں گا میں سمپلی ان کو میں رومرز ڈال دوں گا میں ان کو فیک آؤٹ کر کے ان کو نکال دوں گا مارکٹ سے کہ دو بھائی مجھے مال میں مارکٹ میں فٹ ڈال دوں گا فرموٹ اس طرح نیگٹیو نیوز یہ لوگ پینک سیلنگ کرنا سٹارٹ کر دیں پینک سیلنگ کرنا سٹارٹ کر دیں میں ادھر سے چیز خریدوں ٹھیک ہے میں نے اپنے مارکٹ میں مطلب اپنے آرڈرز فلفل کرنے کے لیے ایک چیز کو اور بھائی کرنے کے لیے میں نے ان کو شیک آؤٹ کر دیا ان سے میں نے چیزیں لے لی اور مارکٹ کو ایک ڈریکشن میں لے کر چلا گیا اب مارکٹ کے میکر سے میں نے آپ کو ریل اسٹیٹ کی اگزیمپل تھی ریل اسٹیٹ کی اگزیمپل تھی ریل اسٹیٹ میں کیا ہوا ایک اچھی سوسائیٹی میں اس کا نام نہیں لوں گا ادھر لوگوں نے آکر کیا کیا ادھر لوگوں نے پلوٹس خریدے پلوٹس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی اوہو یہ وہ بہت بند گئی اب ان لوگوں نے کیا کام کیا اس سوسائیٹی کے بار آگ لگا دی لوگوں نے مارکٹ کی اسی دن لوگ پینک سیلنگ کرنا سٹارٹ کر گئے پینک سیلنگ کر دی ادھر سے لوگوں نے پرچیزنگ ان سے پینک سیلنگ والوں کو کہتے یار بیٹا چلو دو مجھے میں خریدار ہوں پھر سب سے لوگوں سے سیلنگ کر دی ایک ہفتے بعد وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سب چیزیں سوٹ آؤٹ پلوٹ کی قیمت تری ایک سوپر چلے گئی مانپولیٹ کر دیا ان تو حتم کر دیا مارکٹ میکرز کو چاہیے لیکویڈٹی ان آرڈر تو رن دا مارکٹس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل ٹاپ بن گیا ریٹیل ڈریڈرز کہتے ہیں یار ہم شورٹ اوپن کرتے ہیں شورٹ اوپن کرتے ہیں دو ٹائپ کے ٹریڈرز ہوتا ہے ایدھر ایک بریک آؤٹ ٹریڈر ہے بریک آؤٹ ٹریڈر کہتا ہے کہتا ہے یار یہ جب ریزسنس ٹوٹی گی نا میں ادھر لاؤنگ کروں گا اور جو پیٹرین ٹریڈر ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈبل ٹاپ بن رہا ہے مارکٹ بلیٹ کری گی اور اس کے بعد ہم اپنا سٹاپ لاؤس اوپر لگا دے گی نیک لینڈ ٹوٹ گئی وہ لوگ اپنا سٹاپ نیچے مطلب شورٹ پوزیشن اوپن کر دیا سٹاپ اس کیوں پر لگا دیا مارکٹ میکر دیکھتا ہے یار مارکٹ میں پیٹرول سٹیشن کدھر ہے زیادہ سٹاپ لاؤسز کدھر پڑے ہو سب سے زیادہ سٹاپ لاؤسز تو کہتا ہے اچھا ان لوگوں نے اس کو شورٹ کیے سارے دیدھر سٹاپ لاؤسز سب کی جمع ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ایڈی مینٹ کرتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں ڈبل سائٹ مارکٹ میکر تھوڑے سے ٹائم کیلئے پرائز کو نیچے کر دیتے ہیں یہ لوگ پوش ہوتے ہیں اپنا سٹاپ لاؤس لگا دیتے ہیں ایک دم سے مارکٹ میں مارکٹ میکر نے ان کے آرڈرز لینے ان کے آرڈرز لینے کیونکہ یہ لیکویڈیڈی ہے وہ آرڈرز کس طرح فلپل کریں گے ان کو ایک چیز چاہیے مجھ اور آپ جیسے لوگوں سے نہیں لیں گے کاس لیں گے ان لوگوں نے پرائز کو کر دیا اوپر کی طرف ٹھیک ہے سب سے پہلے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا دو بھائی تم تو مجھے سارا مال اپنا دو ان کے سٹاپ لاؤسز ہٹ ہو گئے تو آپ ٹریڈنگ کیا ہے آپ کا سٹاپ لاؤس میرا ٹیک پروفٹ اس کا سٹاپ لاؤس میرا ٹیک پروفٹ ختم بات ان لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیا ان سے سارا مال لے لیا دو 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 مجھے سارے اپنے پوزیشنز خریداری ان سے کر لیں اب اتر ایک سائٹ پہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اتر کے بریک آؤٹ ریڈرز نہیں ہے بریک آؤٹ وہ کہتے ہیں ریسنس ٹوٹ گئی ریسنس ٹوٹ گئی لونگ کرو لونگ کرو لونگ کرو یہ لوگ لونگ اوپن کرتے ہیں تو یہ لوگ اوپن کرتے ہیں اب تر سٹاپ لاؤسز نیچے لگا دیتے ہیں مارکٹ میکرز کہتے ہیں اچھا تم لوگوں کی ابھی باری ہے ان کو تو ایلیمنیٹ کر دیا سٹاپ لاؤسز ڈبل ٹاپ کی اوپر جگہ پہ پہ پیٹرول سٹیشن ہے اب مارکٹ میکرز نے ان کو بھی شوٹرز کو ایلیمنیٹ کر دیا لونگ والوں کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا اب یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں مافیا ہیں ان کے لیے پیسہ نمبر کی طرح ہے دو سو میلین تین سو میلین پون سو میلین ایک ایک ارب ڈالر دو ارب ڈالر یہ پیسوں کی لیے ان کے لیے مافیا کوئی ان سے آرڈرز لے گئے لونگ والوں کو ایلیمنیٹ کر دیا اب یہ لوگ اپنے جو شوٹ پہ ہے نا شوٹ پہ شوٹ پہ پروفٹ پہ ہے لیکن لونگ جو ان لوگوں نے ٹیمپوری بنایا نا ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس پہ لوس میں ہے تو مجھے بتاؤ ایک بندہ کیا آپ اگر ایک ٹریڈ پہ پسے ہوئے ہو آپ کیا کام کرو گے کہ مینیمام اپنی ٹریڈ کدھر بن کرو گے مینیمام ٹریڈ کدھر بن کرو گے گر آپ لوس میں ہو کدھر بن کرو گے یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے حمزہ جاوید نے کہا ہے بی بریک ایون ٹھیک ہے مینیمام میں کہوں گا گیار بریک ایون پہ نکل جاؤں گا ایسی کی تیسی نو پروفٹ نو لوس میں نکل جاؤں گا کچھ نقصان نہ ہو ادھر سے یہ لوگ کیا کام کرتے تھوڑا سا پول بیک لیتے پول بیک لیتے کیونکہ یہ تو شوٹ پہ پروفٹ میں لونگ پہ لوس میں اپنے پوزیشنز ادھر ڈیریک پرائیس کو نیچے کر دیتے ہیں دوسری ڈیریکشن میں پرائیس کو لے کر چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیکویڈیٹی اس کو کہتے ہیں انڈیوزمنٹ فینسی ورڈ ہے دونوں ادھر استعمال ہوتا ہے لیکویڈیٹی کیا تھی اور سٹاپ لوسیز اوپر پڑے ہوئے تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا ان کو ایلیمنیٹ کر دیا پرائیس کو ایک ڈیریکشن میں لے پرائیس ہے اوپر کی طرف اس طرح جا رہی ہے جا رہی ہے اگر میں ادھر ٹرنڈ لائن پر لونگ کروں گا تو میں اپنا سٹاپ لوس کہا لگاؤں گا کدھر لگاؤں گا کدھر لگاؤں گا بیلوڈ ٹرنڈ لائن لگاؤں گا نا ادھر اپنا سٹاپ لوسیز اب ادھر جمع ہو رہے ہیں پیٹرول ادھر پڑا ہوا ہے مارکٹ مارکٹ میکرز کیا کام کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیٹرول ادھر پڑا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں یہ ٹرنڈ لائن توڑتے ہیں پہلے تو ان کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے بھائی دو مجھے آپ کے سٹاپ لوسیز دو 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 ان کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے سب ہو گئے سٹاپ لوسیز ہیٹ یہ لوگ خودی پروفیٹس گئے اس کے بعد جو دوسری سائی پہ لوگ ہیں نا یہ اب ٹرنڈ لائن کو کیا کر دیں یہ تھوڑا سا ٹیمپوری ٹرنڈ لائن کے اندر دوبارہ چلے رہتے ہیں پریس کو لے کر چلے رہتے ہیں اب شوٹرز بھی لیکویڈیٹ ہو گئے لونگرز بھی لیکویڈیٹ ہو گئے اب یہ لوگ کہتے ہیں اچھا بیٹا اب میں مزہ چکاتا ہوں اب ادھر سے دونوں کو ایلیمنیٹ کر دیا کر دیا پریس کو ایک دم دوسری ڈیریکشن پہ لے کر چلے ٹیمپوری بیٹرول بھرانے کے لیے سارا گیا اچھا آج ہے سپورٹ پہ ادھر جو لانگ کر دیا لانگ کر دیا سٹاپ کہاں لگائے گا ٹرنڈ لائن کی نیچے لگائے گا سارے سپورٹ اس کے بنیں گے یہ ایک یہ تو میں نے آپ کو سپورٹ کی ایک rep Alpha me�로 ط деле سے ایک ریسٹنس ہے مجھے بھ Käٹس کو اپنا شورٹ سینل open کر رہا ہے ٹھیک یہ سپورٹ ل listeners تو شورٹ سیل پوششن open کر رہا ہے کہتے بھائی نہیں یہ ریسٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں اس تحقہ بنکرانے تو یہ ریسٹنس ہیں اس کے ریسٹنس ہے ریسٹنس سے اپنا شورٹ سینل پوششن open کرتا ہوں یہ ڈوبارwo سیدھر لگائے گا ٹر نوازہ گاب riding پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے جاتا ہے ہمیں بندے کو کہا رہی ہے پرائیس کیا ہوتی ہے پرائیس ٹیمپوری آتی ہے سب سے پہلے تم تو دو مجھے سٹاپ لاؤسس ان کو ایلیمنیٹ کر دیا لیکوڈیٹی انسی لی آرڈرز فلفل کیے لیکوڈیٹی کا آسان مطلب ہے پیٹرول ڈالنا آرڈرز لینا ایک بندے سے اس کی پیسے لینا آرڈرز لینا مجھے آرڈرز چاہیے مجھے لیکوڈیٹی چاہیے اپنے آرڈرز فلفل کرنے کیلئے مجھے سٹاپ لاؤسس چاہیے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا ان لوگوں یار ادھر سے بریک آؤٹ ریڈرز آ گئے جنلی لونگ کرو لونگ کرو لونگ کرو ٹرینڈ ڈائن بریک آؤٹ ہو گیا لونگ کرو اچھا مارکٹ میں کہتے ہیں سب سے بڑا ڈیریکشن میں چاہا جاتا ہے یہ ساری گیم تھی مارکٹ میکرز کی ٹیمپوری تو اس کو کہتے ہیں لیکوڈیٹی ایک اور ایکزیمپل آپ کو دوں گا ڈبل باٹم ڈبل باٹم ٹھیک ایک بندہ کہتا ہے وہ بولش بریک آؤٹ ہے یہ وہ یہ نیک لائن ہے ٹوٹا ٹھیک ہے میں لونگ کرو گا اس کے بعد ادھر اس کی نیچے سٹاپ لاؤسس بندہ لگا رہا ہے لونگ کی جتنے بھی ہیں نا بندے سارے ادھر سٹاپ لاؤس بریک آؤٹ پر لانگ کر رہے تھے سٹاپ لاؤس ادھر لگا رہا ہے مارکٹ میکرز کو چاہیے پیسہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹھوڑا ایسا پرائیس اوپر گیا امیجیٹلی ان کو لیکوڈیٹ کیا دو مجھے سٹاپ لاؤسس پیسہ مجھے دو اور ادھر سے ان لوگوں نے دوبارہ پرائیس کو اوپر کی طرف یہ دوبارہ لے کر گئے تو اب جو کہے گا سپورٹ ٹوڈ ہو گئی شاٹ کرو یہ بھی ہو گئے ایلیمینٹ لاؤنگ پہ ہے پروفٹ میں یہ پرائیس کو ٹیمپوری تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں چلو آ جاؤ تم ہم بریک ایون پہ بند کر کے پیٹرول نہ ڈال کر کے بس اوپر کی طرف ٹرنڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیکوڈیٹی آپ کو بہت اگزیمپل لائف چارٹ پہ لیکوڈیٹی کی ملیں گے سٹاپس کے لیکوڈیٹی کس طرح ہوتی ہے تو ابھی آپ کو ادھر تک سمجھ آئی بات کلیر ہے کسٹل کلیر کسٹل کلیر بیسٹ کلیر پرپیکٹ بہترین ہے یہ لمبیلہ کلیر ابھی میں آپ کو اگزیمپل لکھاتا ہوں ایک اگزیمپل بھی دیتا ہوں میں بیٹ کوئن کا شارٹ بولتا ہوں کالی چارٹ کالی چارٹ ایک اگزیمپل آپ کو سولیڈ دکھاتا ہوں کھیلی ٹائم پر آ جاتے ہیں تھوڑا ادھر مارکٹ جب ادھر تھی نا مجھے میرے یوٹیوب پر پبلک سیشن پڑھ ہوئے اس کے پورا اس کی ریلیٹیڈ مارکٹ جب اس کی اوپر تھی میں تھوڑا سا ادھر دیکھو مارکٹ میکرز ہیں بڑے سمارٹ میری یوٹیوب کوئی بھی سیشن پڑھے ہوئے یہ کیا بن گیا یہ بھی کیا بن رہا ڈبل 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 یہ مجھے بتاؤں پیٹرول سٹیشن کہاں ہوگا ابھی میں نے سب جایا ادھر ان کا سٹاپ لوس ہوگا ٹھیک ہے ان کا سٹاپ لوس ہوگا ادھر ان کا سٹاپ لوس ہوگا ادھر اب مجھے تو پتہ ہے کہ سارا کچھ گیم ہونے والا ہے مارکٹ میکرز نے سب سے پہلے کر دیا ان کو ایلیمنیٹ دو بھائی مجھے سٹاپ لوس اس تو ادھر سے بریک آؤٹ ریڈرز پینک بائن کر رہے ہوں سٹارٹنگ پینک ان کو بھی کر دیا ایلیمنیٹ ختم تم بھی گئے نکل گئے مارکٹ سے تم بھی دو یہ بھی گئے اب اگر میں ون آر پہ جاؤں یہ پوری کینڈل ہے میں نے لوگوں کو کہا یار اس سارا ٹریک پہ پرائیس پل بیک کری گی جلدی اپنے پوزیشنز دوبارہ سل کر دینا یہ لوگ پرائیس کو ٹریک کریں گے نیچے کی طرف اسی طرح ہوا دیکھیں پرائیس نیچے کی طرف آئی یہ ٹیمپوریری وک دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آئے اپنے پوزیشنز بریک ایون پہ بند کی ہیں یہ وک فور آر چانٹے ون آر پہ یہ پوری کینڈل ہے اپنے پوزیشنز ٹیمپوری بند کی ہیں ان لوگوں نے بریک ایون پہ اور اس کے بعد گاڑی میں ان سے بھی آرڈرز لی ہیں ان سے بھی لیے گاڑی میں پیٹرول چلو جی دوبارہ سفر کی طرف ہو ادھر سے پرائیس نیچے کی طرف ڈراؤں یہ لائیف ایچیمپل آپ کے سامنے ادھر تک آپ کو سمجھ ہے جی سر یہ تھا لیکویڈیٹی پیس اس میں تو کچھ اور نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بندہ دو ناٹ گیٹ کنفیوز سیمپل تریڈنگ کو آپ نے بڑا سیمپل رکھنا ہے سیمپل 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 رکھنا ہے لیکویڈیٹی با سیدھر میں آپ کو بتایا ٹائب سفر لیکویڈیٹی ٹرینڈ لائن کی نیچے لیکویڈیٹی ہوتی ہے پیٹرنز کی نیچے لیکویڈیٹی بڑی ہوتی ہے اس کی لیکویڈیٹی چیئی کہیں بہت شکری ہے سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سو کیا ہے اور بلکل ایک ایک چیز جو ہے وہ کرسٹل کلیر ہو چکی ہے آہ سر آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے آہ دس پندرہ منٹ بزید اگر انایت ہو سکتے ہیں پلیز بتا دیجئے گا تو کچھ میمبرز ہیں آہ سر وہ آہ بات کرنا چاہ رہے تھے کچھ اپنا بتانا چاہ رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی کچھ تھوٹس اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے سر ان میں سب سے پہلے سر حمزہ جعوید آہ پہ جاتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو حمزہ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو حمزہ آ سکتا ہے مائک پہ جی جی حمزہ کو بتائیں آہی جی حمزہ آہی جی حمزہ آہی جی حمزہ سنا سر کیسے آپ مٹی تھے گرم ادافار کھا جی سب سے پہلے آپ کو تو آہ عمرہ مبارک تھو خیرم آہ رہی جو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہو گا میرا تعلق پشاہ اٹھ سے ہوں تیک ہم پائے دیسے میں سکرپٹو فیڈ میں تقریباً آہ ڈیٹس آر ہو کے پہلے آہ تقریباً پاکستان کا جو مشہور گروپ پہ آپ پتائی اسی میں خضا رکھتے ہیں اللہ نے آہ ابود بایسن میں بہت مشکور ہوں ان کا تو میں اسی ٹائم سے اکتوبر اکتوبر ایک تک ہے اور آج اس لیول تک میں پہنچ چکا ہوں کہ اتنا میرا میری سائٹ سے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ خیر آپ فرمائیں جی بس میں عابد بھائی بہت مشکور ہوں اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کیونکہ جو چیز آپ لوگ کر رہے پاکستان کے لیے اور سب لوگ لیے تو شاید دنیا میں کیسے چیزے کرنے اور عابد بھائی بہت سٹریٹ فارک انسان وہ یہ کمی نہیں کیتے کہ میں نے یہاں سے اس کتاب سے پڑھا اس کتاب سے پڑھا وہ سٹریٹ فارک دیکھیں کہ میرا دادا استاد رہے آپ سے بہن کا استاد وہ حادث بھائی تو آپ کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے انٹرڈکشن کروائے تھے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور مینجمنٹ پہ آپ نے جو فوکس پہ ہے وہ سب سے ایمپورٹن چیز آپ نے دسکس پہ لیتا ہے سمجھے سب سے اگر میں آپ کا مشکور ہوں اور ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اللہ افتر ہی تو آپ صرف دعا کریں آپ کے میں بہت معاف کی بہت میں آپ کے الفاظوں کے لیے بہت مشکور ہوں لکھا بہت شکریہ حمزہ بہت شکریہ حمزہ اچھا میران بھائی آپ پیشک آپ پشتوں میں بات کرنا چاہے میران بھائی تو آپ کر سکتے ہیں سر سے آپ کو اچھی نہیں آتی آپ پشتوں میں سر یہ بھی ماشاءاللہ موڈریٹرین گروپ کے میران شاہ صاحب یہ آپ سے صرف بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم سر جی وعلیکم سلام سر حواظ زمانہ آواز رازی آو جی رازی سر سلام علیکم 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 سلام علیک موسیقی 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 بسیقلی فیول دے مارکٹ میکر سو کی دی نا لیکویڈیٹی واقعی پرائیس بکی بریک اوٹو کی ٹک تے دی نا آرڈر سو واقعی تول یار زی تاسو مالا ٹول لاکھئی خریداری دی نا مکم نو آل تانا چیل نائن دا رزیسٹنس چیل نائن چی ماتشی نو خلق خوی دا سپورٹ شو گا نا رزیسٹنس آلگا مالا کرکا و لونکا پوزیشنز لونگ اوپن کی نو چی لونگ اوپن کی لونگ والا بو سٹاپ لوس چرتا لگی اب یسر رزیسٹنس لاندی بیل کو ٹرین لائن دا لگ لاندی بلگای اب آل تا سٹاپ لوسو لگی نو مارکٹ میکر سوی خواہ دیم مزدیم راگل و ایک دیر سے دو شکار پرائیس واپس کاتے لگ رہا و لی ٹرین لائن کے دن نا دینم آرڈر سو واقعی ٹھیک تا؟ ٹرین لگ روắng پرائیس ادیو ٹرین دیر کوت جاندی دیم و ٹرین لگی شیل کو دیم آرڈر اس حضرت پرائیس اندیال و وزی اگلایض خواہ ن fees ٹرین را جاندی مرتยوب جائیی بس ٹرین را دیکی دیگци میرا examیں و Mackن مشمال سووم ٹرین را پ ٹرین سے دیر میراہ بھی کر دید کی و کوئرین پاریس پرائیس ڈرین ٹرین呀 مل اے مکلорот moins و ہو تکرization ٹرین را روانی جاندی جی بہت شکریہ بیران بھائی سر ان کو تھوڑا سا زبان کا پرابلم آتا ہے تو بہت شکریہ سر آپ نے سلیمت میں کمفرٹیب لوگو اس میں اسی کے ساتھ بات کریں گے سر دو بس منٹ اور افتحار بھائی جو ریسکیو ورن ون ٹو ٹو والے بھائی جن کا ذکر میں نے کیا تھا وہ آپ سے سر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جی ضرور جی افتحار بھائی آپ آ سکتے ہیں مائک پہ اسلام علیکم سر سر بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جب ہمیں اپنے دادا ساتھ سے بات کرنے کا موقع مل رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سر آپ نے سر آبج جیسے انسانوں کو ہمارے لئے استاد بنا کے اس دنیا میں بیج دیا ہے یہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ میں ابھی دو تھی دن پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ مجھے موٹ سیکر کے لئے فیول چاہیے تھا تو میں نے کہا ابھی ٹریڈ لوں گا ابھی پیسے بناوں گا اور ابھی کبھی ٹریڈ لوں گا اور یہ ٹریڈ میں نے پمپ کے اوپر کھڑے ہو کے ٹریڈ لی الحمدللہ صرف دو ڈالر لی گئے اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ آج الحمدللہ ہم اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں خود اسی ٹریڈ لے سکتا ہوں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سر آبج کی طرح سہرہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہم اس قابل کہا گیا اللہ آپ انہوں کو سلامت رکھے صحت وانی ذلقی دے سر بہت پہلو نائم بھئی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بھی زیادہ ٹائم کو نہیں گئے گا نائم بھئی باریکم السلام ورحمت اللہ سر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ thank you very much آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے سر یہ کہنا چاہوں گا کہ آبی صاحب ہیں سر جس طرح سے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا ذکر کرتے ہیں میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا سر کہ اپنے منٹور کو اس طرح سے پریز کرتے ہوئے اور بلیو نہیں کہ ان کی وجہ سے سر آپ کا پتہ لگا اور جب آپ کو دیکھا سر تو یہ جانا کہ بلکل آپ کو سر فالو کر کے وہی نالج ہمیں بھی دے رہے ہیں سر یہ آپ سے کہنا تھا کہ آپ سے دعا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک اس طرح اپنے منٹور کو اپنے ٹیچر کو فالو کرنے کی بھی کتاب فرمائے Thank you very very much sir for coming یہ تو جی دیکھیں کائنات کا دستور ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے جس نے جو شخص انسان کا شکر بزار نہیں وہ خدا کا نہیں تو یہ ایک خاندانی عزتدار بندے کی نشانی ہوتی ہے ایک بندے سے سیکھ کر اس کو بریس کرنا آپ کو بتانا ہے جو شخص انسان کا شکر بزار نہیں وہ خدا کا نہیں میں بہت مشکور ہوں سر one last person وکار بھئی فیصلہ بات سے یہ میرے پرانے سٹوڈنٹس میں سے ہیں یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں جی وکار بھئی وکار حسن بھئی السلام علیکم السلام جی سر بہت بہت شکریہ ماشا سر جب بھی سر آبی صاحب ہمیں ٹیچنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ہمیشہ ذکر جہو کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اور ہم اس تجسس میں تھے کہ انشاءاللہ کبھی تو ہماری بھی ملاقات ہوگی کبھی کوئی بات ہوگی تو سب نے مل کے جو ہے نا یہ سر سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا ایک ہمارے لیے سیشن جو ہے وہ ایک کروائیں تو سر بہت شکریہ ہے ابھی آپ کا سٹائل دیکھا ہے پڑھانے کا تو مزہ آگیا سب ایسے ایمیجیٹلی سمجھ آگئی کہ لیکوڈیٹی ہے کیا نہیں تو سر ہم تو پانچ چھ سال سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا بھائے تو سمجھ نہیں آگئی تھی تو سر آبد نے پڑھایا تھا بہت اچھا طریقے سے آپ نے پڑھایا بہت اچھا سیم پیچھے آپ کی دونوں کی تو جو جو آپ کا سٹائل ہے سر بہت اچھا ہے زبردست ہے تو سر آپ کی بہت تریف کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سر نے ہمیں بتایا یہ سر نے ہمیں بتایا تو سر ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ ما شاء اللہ سر جو رہنا وہ آپ کی تریف کرتے ہیں تو آج دیکھ بھی لیا ہے بہت اچھا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے سر چلے جی بہت شکریہ آپ سب کا سر ایک چھوٹی سی چیز one last request سر آپ بھی کہیں گے پیچھے ہی پڑ گئے اس کے لیے سر سر راجو کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے راجو کا بہت ذکر ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھا رہی راجو کون ہے سر آپ لوگ ادھر جتنے راجو کا بہت ذکر ہوتا ہے میں اس کو تفصیلیں بتاؤں ان کی شورٹ فار میں بتاؤں میں چاہتا ہوں جیسے آپ کو لگے راجو دیکھیں میری دو ادھر دیکھیں ایک عمر سپنڈ ہوگی اس انڈسٹری میں اور لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بہت اس طرح راجو کے بڑے قسمیں ہیں ایک ہے نمک حرام مفتا جی سب سے بڑا جو سامپ ہے نا آرستین کا سامپ وہ ہے نمک حرام مفتا اور یہ بہت خطرناک راجو ہے یہ اس طرح راجو ہے کہ یہ ساری زندگی تم سے سیکھے گا تم سے سب کچھ کر کے تم سے ایٹو زی ایک چانس نہیں مس کرے جو تم سے فائدہ دینے کے لئے لیکن یہ سامپ ہے جب تمہاری شکل ادھر ادھر ہوگی پیچھے سے ڈھس دے گا یہ کس طرح آرستین کا سامپ ہے جس کو آزار سال بھی دودھ پلاؤ سامپ ہی رہے گا لیکن اس کی نمک حرام مفتا ایک بچارہ راجو بڑا لادلہ ہے وہ مجھے اسے میں بہت پیار بھی کرتا ہوں بڑا معصوم ہے وہ دوتے کی طرح ہے اس کو سمجھ نہیں وہ بہت معصوم ہے انوسینٹ ہے اس کو سمجھ نہیں پڑتی اس کو آپ بہت بھی پڑھانے کی کوشش کرو اس کی دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے بڑا اسے میں بہت پیار کرتا ہوں بڑے طریقے سے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن وہ بہت معصومانہ سرحوالات کرتا ہے اور وہ بڑا معصوم ہے بڑا آپ نے اسے لڑ کرنا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی اتنی دن بھی اور ایک ہے اسام اسے بھی بچ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو بٹرنگ کرے گا کہے گا یہ وہ سب کچھ کہ آریس بھائی گریٹ یہ وہ سب لیکن اسے بہت آپ کا آپ نے بچ کر رہے ہیں بارحال یہ تو میں نے دو آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ راجو کٹنا کسٹین کا سام پہ بڑا معصوم ہے اس کو آپ جتنے بھی سمجھاؤں کہ لیکن اس کو سمجھ نہیں پڑ اچھا یہ ہو پھر بھی سمجھتا نہیں تھوڑا لو آئی کیو آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ٹریٹس بتا دیتا ہوں پرسنیلیٹی ٹریٹس راجو کی ایک بندہ ہے میرے پلیٹ فارم میں آتا ہے نمبر ون میرے کورسز فری آف کورس لیتا ہے میرے موڈریٹرز اس کو دن رات فری اسیسنس کر گئے ان کے جیب سے ایک ٹکہ نہیں جا رہا مجھ سے ہر قسم کی بینیفٹ لیتا ہے ٹھیک ہے میرے پلیٹ فارم پہ لیکن پھر بھی یہ بندہ نفرت کرتا ہے مجھ سے اس کے دل میں میری لئے حسد ہے بغس ہے اور یہ کونسٹنٹی دل مس کا حسد پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے لیکن یہ کبھی موقع مس نہیں کرتا کہ میں اس پلیٹ فارم سے اس بندے سے فائدہ کس طرح لوں نفرت بھی کرتا ہے فالو بھی کرتا ہے سیکھتا بھی مجھ سے لیکن یہ سامپ ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ اس کو آپ جتنی سال رکھو گے یہ آپ کو بائٹ کرے گا دوسرا پرسن وہ ہے کہ وہ اپنے منٹو وہ سیلفش ہے دیکھیں خودغرض انسان ہے سب سے خوفناک چیز اس دنیا میں میں جو پرسنیلیٹی ٹریٹ ہے سمجھتا ہوں وہ خود پسندی ہے خود پسند انسان سیلفش سب سے خوفناک ایک بندے کا ایک کریکٹرسٹک ٹریٹ جسے آپ نے دور رہنا ہے بڑا سیلفش بندہ ہے وہ مجھ سے گرج رکھتا ہے گرج سے مراد مجھے پسند نہیں کرتا ڈس لائک کرتا ہے اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کے چانے والے اس کو میں کسی طرح اس بندے کی اگینسٹ مطلب ان کو بھی ڈیلوزن میں ڈالو اس بندے کی جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک اچھے ڈیلوزن میں ڈالو لیکن بہت یہ خود خود پسند ہے اور سیلفش ہے اور مجھ سے بھی ایک منٹور سے گرج رکھتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اور بندوں کی وہ چاہتا ہے اور بندے بھی محروم رہے اس چیز سے اوروں کے دل میں بھی زہر ڈالتا ہے سب چیز ہے اس کے نفس کے اندر ہے غربت اور وہ دنیا سے بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے ہر بندے سے ایکسپیکٹیشن توقع مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اس کو ہر چیز مفتن چاہیے یہ بھی بڑا تینجرس کریکٹریسٹک ہے اس طرح انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چوتھا بندہ چوتھا بندہ وہ ہے جو میرے پلیٹ فارم سے سیکھا ہے مجھ سے سیکھا ہے چپکے سے سیکھا ہے میرے کورسز دیکھے ہیں میرے موڈریٹر سے پوچھا ہے تین مہینے پہلے اس کو لفظ نہیں آتا تھا سارا دن بچھتا تھا میرے موڈریٹر سے نے اس کو فری ٹرینڈ کی ہارس خان نے اس کو فری ٹرینڈ کی ہے without a single penny لیکن یہ without uttering a single word of thankfulness ایک مو سے بھول نہیں بولتا میں آپ کو بتانا ہے جو شخص انسان کے شکر گزارنی وہ خدا کبھی نہیں یہ بندہ سوائے ایک بات کے thank you بولنے کے شکری ادا کرنے کے یہ چپکے سے سائیڈ پہ وجاتا ہے اپنا paid group start کرتا ہے پیسے کمانے لگ جاتا ہے اور اسے اگر کل پوچھے جائے تم نے کہاں سے سیکھا ہے ہاں بس کتابیں پڑھ لی تھی میں تو جانتا تھا کہ وہ اس بندے کو نہیں تو یہ سب سے یہ بھی بہت ہی dangerous element ہے میں آپ کو بتانا ہے جو شخص ایک انسان کا شکر گزارنے وہ خدا کبھی نہیں یہ ہمارے نبی پاک نے کہا ہے یہ اپنے skills cash out کرنا start کر دیتا ہے لیکن کبھی نہیں بولتا کہ میں نے میرے mentor کون تھا یہ میں آپ کو بتائیں یہ بندہ بھی بہت زیادہ dangerous بندہ ہے پانچو بندہ ہے keyboard warrior اس کی شکل دیکھنے تو ہے نہیں اگر میں اس کو real world میں دیکھوں میرے سامنے بچارہ معصوم سا بندہ ہوگا لیکن ٹکا 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 سارا دن keyboard کی پیچھے نہیں پھر لکھتا ہے گالیے دیتا ہے hate کرتا ہے کچھ بھی نہیں وہ حسد دفرت اگر اس کی real میں تم شکل دیکھو وہ screen کی تمہیں imagine کرو ایک انسان screen کی پیچھے بیٹھ کر ایک دوسرے بندے کو demode messages کر رہا ہے اس کی لعنت ہے ایسی زندگی پر اس کی زندگی کیسی ہوگی ایک انسان دوسرے بندے کی اوپر hate کر رہا ہے وہ کتنا willہ ہوگا اس کی زندگی کتنی miserable ہوگی کتنی miserable اس کی زندگی ہوگی اور ایک میں نے آپ کو بتایا نا چھتا انسان conjuice وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنا knowledge کسی کو دے کسی کو اپنے information دے contacts دے ٹھیک ہے میں کسی بندے سے دو منٹ بات کرتا ہوں مجھے پتا چل جاتا یہ کتنے اس کے پیر کتنے پانی کے اندر ہے کیونکہ اتنا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے بات ہوگی تو آپ نے ہمیشہ ایک ایسی شخص کے ساتھ کام کرنا ہے جس وہ غنی ہو وہ دلیر انسان ہو اس کا سمندر دل جیسا سمندر ہو اور چیز یہ تم بھی لوگ تم بھی لوگ پریس تو سخاؤ یہ لوگ سب چیز لوگ ساتھوہ میں نے بڑا معصوم وہ مجھے بہت پسند ہے یہ معصوم اور اس کو آپ نے بڑے پیار سے سمجھانا ہے کیونکہ یہ توتا ہے سارا دن ادھر ادھر پھرتا ہے لیکن اس کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی تو اس کو بنانا ہے راجو سے جنٹل میں میں نے آپ کو ساتھ مثالیں دی ساتھ مثالوں میں سے ایک مثال راجو کی ہے مجھے پسند ہے چھے بندے اور ایسے کیسے آپ سارا دور رہنا ہے اور میں یہ آپ کو ادھر ٹیکسٹ میں بھی دے لیتا ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹیکسٹ میں بھی آپ ادھر لکھ کرنا تاکہ آپ کو یہ نقصان نہ پہنچ تو یہ لیں آپ کو بیش دی سکس پرسن یہ ہے راجو بہت شکریہ سر آپ نے اتنا ٹائم بکشا سر اس کے لیے بس الفاظ نہیں ہے سر اب کیا بولے سر آپ کی ماشاءاللہ سے صحاوت ہے سر آپ نے اتنا ٹائم دیا افتحار بھئی جاتے جاتے سر آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے سینئر میمبر ہیں تو سر ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سر عابد بھائی کی ایک بات جو نیکی ہے میں تو کبھی بھی نہیں بول سکتا یہ نہ صرف ہمارے اصطاد ہیں بلکہ بڑے بھائیوں تو ہونے کا بھی ہمیں پورا ثبوت دیتے ہیں یہ ہمیں ہمارے دکھ تغلیق میں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کچھ ضرورت ہو تو وہ بھی دیتے ہیں اور ہمیں ایدی بھی بہنچا دی ہیں ایسا استاد دنیا میں کوئی بھی ہوتا جو اپنے شریعت دوں کے ایدی ہو جا رہا ہمیں ایدی لے لی ہے ایدی بھی ہو رہی ہے تو استاد سے ایدی لے لی ہے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں دل اس کا بڑا دل سے صاف ہے ہم نے بھی اپنے استاد کی تصویر ہے اپنے لیپ ٹاپ اس کے کمپیوٹر کے والپیپر پہ لگائی رہی بہت شکریہ محبت بہت شکریہ سر اب آپ کی الفاظ ختم ہے سر میں آپ سب کی جتنے میرے بھائی ہیں بہنے جتنے حضرات ہیں آپ سب کے دعواؤں کا پیار کا محبت کا بڑا مشکور ہیں میرا گروپ مارکٹ وزیٹ آپ سب کا اپنا گروپ ہے خدا اس بات آپ کا اپنا گروپ ہے میرے کبھی بھی کسی قسم کا خدمت آپ کے گروپ کے لئے میں کسی قسم کا سپورٹ کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں میری ٹیم حاضر ہیں اگر کوشش کر ہوں کہ آپ سب کو علم کی کمی نہ ہو تو میرے جتنے بھی آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے کچھ بھی چاہیے میری ٹیم مارکٹ وزرڈ حریس خان انشاءاللہ آپ کی قدم با قدم رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ بہت شکریہ سر بھگتو کا میں انشاءاللہ ابھی میری کوئر میٹنگ ہے آپ سب انشاءاللہ دیلیو کریں آپ سب طلب کار ہوں میرے لائک کچھ بھی ہو آپ بھئی ہاری سب ہاری سب جزاک اللہ سر بہت شکریہ سر سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھئی ایسی باتیں نہیں کرتے یا ایسی باتیں نہیں کیا کریں پورے پاکستان کو میں کیسے دی دوں گا پھر باقی سارے نراز ہوں گے کہ افتہار بھئی سے زیادہ محبت ہے سر آپ محبت دکھائیں ہم لوگ بتائیں نہیں کہ ہمارے سلام زی اتنا پیار کرتے سب سے سب سے ہی ماشاءاللہ سے دل سے رسپیکٹ پیئے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے سب کے لیے ہے بس آپ نے ماشاءاللہ آج کا سیشن آج ہوپ سو انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ اس میں آپ 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 کا مدان ہے آپ مزے کریں کھولیں جس کو کچھ کہنا ہے کریں بات ٹھیک ہے بہت شکریہ آرز بھائی کو جی جی رفان بھائی جی رفان بھائی پیلا کوسن تو ہے مارکٹ میکر کون سے ٹائم فیرم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ اٹھانے کے لیے کیونکہ ٹائم فیرم ڈیفرنٹ بھائے گا تو سارا سیناریو الگ ہو